دوستو یہ چوزے کھانے لگے ہیں ہماری ٹیٹی یہ دیکھیں ابھی یہ دیکھیں گائیں کی نگاہ نہیں پڑی اس کے اوپر وہ دیکھیں یہ دیکھیں کس کے ہاتھ آئی ہے اس کے ہاتھ آگئی ہے وہ دیکھیں یہ بھاگ رہا ہے یہ دیکھیں اب اس کی ٹیٹی کھانے میں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دوسرے نے چین لیا ہے اور یہ بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے چوزوں کے کھانے کا بہت ہی حسین منظر مل بانٹ کے کھانے کے لئے دوستو آج آپ کو دکھاتے ہیں آسٹرالوپ کے چکس یہ دیکھیں یہ ان کی پہلی اقتدائی فیوٹ تو آپ سب لوگوں کو میں نے پہلے ویڈیو میں دکھائی تھی یہ ابھی بچے تقریباً ایک ماہ اور دس دن کے ہو گئے ہیں اس کے اندر کچھ تھوڑی سی کراس پریڈ بھی ہے یہ کسی دوست نے دیئے تھے آسٹرالوپ کےگ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی پیور لگ رہی ہے مجھے اور یہ تھوڑا سا کراسنگ میں ہے شاید یہ ابھی بڑے ہوں گے تو پھر پتا چلے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا یہ ان کی سب سے اچھی جو ایک چیز مجھے لگتی ہے ان کو پالنے میں وہ یہ لگتی ہے آسٹرالوپ یہ اڑتے ہیں بگاہدہ طور پر مطلب چلتے پھرتے بھی تو ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ فلائی کرتے ہیں اس وقت ان کے کھلنے کا ٹائم میں ان کو کھولا گیا ہے ٹوٹی دیر کے لیے شام کو میں ان کو کھول دیتا ہوں تاکہ یہ گھوم پھر سکیں اور فلائی کر سکیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بگاہدہ کھیلتے ہیں اس وقت یہ ان کے کھلنے کا ٹائم ہے یہ بڑی اچھی نسل ہے بہت جلدی گروہ کر جاتی ہے اور اس کے جو چیکس ہیں بڑی جلدی امپرووب کر جاتے ہیں ریزلٹ ابھی ان کا گیاہ نکلتا ہے میں اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ جس دو سے یہ دیئے تھے وہ آسرا لوپ کہہ کے دیئے تھے لیکن اس میں سے بعد میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے اس میں سے کراس پریڈ نکل آئی ہے لیکن اس میں چند ایک چوزے ہی ہیں جیسے یہ دو کھڑے ہیں بلیک یہ اور یہ ایک بلیک یہ ریڈ میں یہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید جو ہے نا یہ کراس میں ہے اس کی بریڈ لیکن یہ ریڈ والے شاید اس میں سے مطلب نکل آئیں ان کا کلر بڑے ہو کے شاید ٹھیک ہو جائے لیکن فلحال جو ہے وہ جو ریزلٹ سامنے آ رہا ہے اس میں وہ میں آپ کو ویڈیو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ تاکہ آئیڈیا ہو جائے سب دوستوں کو کہ جب بھی وہ لیں کسی سے چکس تو اس کی گرنٹی ضرور لیں مجھے گرنٹی نہیں تھی کسی نے گرنٹی نہیں دی اس بندے نے بھی اس کی گرنٹی کوئی نہیں کی تھی لیکن پچاس روپے کا مجھے اس نے ایک پیس دیا تھا یہ چوزوں کا یہ ڈے اولڈ میں تھے مطلب دو دن کے تین دن کے اور اب یہ تقریباً ایک ماہ دس دن کے ہو گئے ہوئے یہ ان کا ریزلٹ ہے آپ دیکھ لیں یہ یہ بڑے ہو کے اس طرح کے نکر رہے ہیں اور ابھی آگے مزید ان کے جو کلرس چینج ہوں گا ان کی میں ویڈیو بناتا رہوں گا ساہ ساہ کیونکہ یہ میں تھوڑے سے صرف رکھیں اپنے بعد ایک ایکسپریمنٹ کے لیے اور دیکھنے کے لیے کیسے بریڈ کرتے ہیں ویسے تو میرے پاس باقی کے جو ہیں وہ پیجنز ہیں وہ آپ سب لوگوں نے شاید پہلی ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے وہ میرے مختلف نسل کے جو ہیں وہ پیجنز رکھے میں ہیں اور ان کی میں بریڈ کر با رہا ہوں یہ سامنے بچہ بیٹھا ہوا ہے یہ آرچ اینگل کا ہے یہ جو بھی اڑکے گیا ہے اور یہ ہے میرے پاس ایکسٹر آرچ اینگل کی بریڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آرچ اینگل کی بریڈ ہے میرے پاس اور یہ اور یہ پاکستان میں کم لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک رکھے ہیں جہاں تک میرے نالج میں اگر کسی بھائی کے پاس ہیں زیادہ ہیں تو وہ ضرور مجھے کمنٹس کریں کہ ہمارے پاس بھی آرچ اینگل اتنے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آگے ان کے چکس نکلے ہوئے ہیں ہرچ اینگل کے یہ ان کے چوزے ہیں اور کسی بھائی کے پاس کسی بھائی کسی بھائی کسی بھائی کسی بھائی کسی بھائی یہ ان کے بچے ہیں دوسرے یہ نکلے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی یہ ابھی لگتا ہے اس کو کوئی جو ہے نا ابھی میں نے اس کو تھوڑے دیر پہلے اصل میں سپریہ کیا تھا تو یہ دیکھیں اس کی بھائی لیکن یہ سہی ہو جائے گا انشاءاللہ اس کا اچھا حال یہ ہے کہ آپ ملار اس کو یہاں پہ پکڑ گئے تو تھوک لگا دیں اپنا جہاں سے اس کی بلڈ نہیں کر رہے یہ جیسے میں نے لگایا ابھی اور یہ اس کا بڑا ایتھینٹک سلسلہ ہے بہت جلدی یہ اپروف کر جائے گا میں آپ کو بعد میں ابھی اس کی ویڈیو دکھاؤں جب یہ اپروف کر جائے گا یہ انہوں نے دوبارہ پھر سے بچے نکال دی ہیں یہ ایک بچے کو زہر بعد نکلایا ہوا ہے اس کی میں ویڈیو دوبارہ سے دکھاؤں گا کہ اس کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے اب یہ آئی دورہ یہ صرف وزرٹ ہے